اسلام علیکم نائند کلاس آج آپ لوگوں نے چپٹر نمبر 5 کیمیسٹری کا ٹوپک کرنا ہے بوائلنگ پوائنٹ بوائلنگ پوائنٹ جیسے کے نام سے بھی آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ وہ پوائنٹ ہوگا جس کے اوپر کوئی بھی چیز بوائل ہونے سٹارٹ ہو جائے کوئی بھی لیکویڈ بوائل ہونے سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم ہی در سے پڑھنے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے لیکویڈ ڈیز ہیٹڈ جب ایک لیکویڈ کو گرم کیا جاتا ہے اس کے مالیکیول کو انرجی ملتی ہے وہ مالیکیول جن کی کائنٹک انرجی جو ہے ایوریج کائنٹک انرجی سے جن مالیکیول کی کائنٹک انرجی بڑھ جاتی ہے تو اب کیونکہ ان کی انرجی بڑھ گئی ہے اس لیے وہ ان کے مالیکیول کے درمیان موجود ہیں اس پر اوورکم کر لیتے ہیں وار Pakin ہے جیسی کے بڑھ بڑھ ریکاز کے در سٹیج اور یہاں تک کہ یہ جہاں گی آپ میں پڑھے شروں گی رہو پڑھا جائے گی جبکہ کےڑھی یوپر بڑھ جہاں گی essential like we are burn in fluid پانی جو پانی ہے وہ بائلوں نے سٹارٹ ہو جائے گا بائلنگ پوائنٹ اس ڈیفائنڈ ہے اب اس کی ڈیفینیشن ہے گئی بائلنگ پوائنٹ کی the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure اور any external pressure وہ temperature جس کے اوپر vapor pressure liquid کا جو vapor pressure ہے وہ atmospheric pressure کے اقوال ہو جائے یا external pressure کے اقوال ہو جائے اسے ہم کہتے ہیں بائلنگ پوائنٹ ٹھیک ہے اور اس پوائنٹ پر وہ پانی جو بائلوں نے سٹارٹ ہو جائے گا اب نیچے انہوں نے ایک فگر دیا ہے اس میں دیکھتے ہیں اس فگر میں انہوں نے دیکھیں یہ لیا ہے temperature نیچے ادھر لیا ہے vapor pressure ٹھیک ہے اب یہاں پر انہوں نے different liquids دیا ہے اثر دیا ہے alcohol دیا ہے اور water دیا ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں یہ اثر 34.6 degree centigrade پر بوائل ہونا ہے start ہوئے alcohol 78 degree پر لیکن water جو ہے 100 degree centigrade پر بوائل ہوگا ٹھیک ہے اس کا جو ہے کیوں اس کا temperature زیادہ ہے boiling point اس کا اس لئے زیادہ ہے کیونکہ اس میں strong intermolecular forces ہوتی ہیں باقی اندو لیکویڈ کی نیزبت فگر کو اوپر انہوں نے explain کیا ہے increase of vapor pressure of dye ethyl ether ethyl alcohol and water with increase of temperature ٹھیک ہے at 0 degree centigrade vapor pressure of dye ethyl ether is 200 mmHg اور ethyl ether is 25 mmHg the temperature 0 degree centigrade تھا while that of water is about 5 mmHg when they are heated جب انہیں گرم کرنا شروع کیا تو vapor pressure of dye ethyl ether increases rapidly and becomes equal to the atmospheric pressure at 34.6 degree centigrade while vapor pressure of water increases slowly because of intermolecular forces of water are stronger کیونکہ اس کی water intermolecular forces strong ہیں اس وجہ سے اس کا vapor pressure جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے جو ہے وہ increase ہوا ہے boiling point of liquid depends upon the following factors boiling point of liquid depends upon the following factors boiling point of liquid depends upon the nature of liquid liquid's nature کیا ہے the polar liquids have higher boiling point than that of non-polar liquids because of polar liquids have strong intermolecular forces ھائیں کہہ رہے ہیں جو polar liquids ہیں جن میں polar covalent bond ہوں گے ان کے boiling points زیادہ ہوں گے non-polar liquid کی نیز پر ٹھیک ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ان strong intermolecular forces کے بیجے سے next point Intermolecular forces intermolecular forces play a very important role on the boiling point of liquid intermolecular forces بہت عہم کردار ادا کرتے ہیں boiling point substances having strong intermolecular forces have high boiling point جن جیزوں کے ان intramolecular forces زیادہ ہوں گے ان کے boiling point بھی زیادہ ہوں گے کیونکہ ان کی انٹر molecular forces کو overkom کرنے کے لیے زیادہ heat کی ضرورت ہوتی ہے o 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 فلاک کنٹرولل اور ایکسٹرنل پریشر یہ پریشر 건ند پرنسی پرنسی پرکاکر اس کرنسی پرنسی پرکاکiblings کر دیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ جو اس کا بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جاتا ہے پریشر بڑھا دیا ہے نو پر سے ایکسٹرنل پریشر تو پھر زیادہ اس کا بھی بوائلنگ پوائنٹ بڑھ جائے گا اس وجہ سے جو چیزیں ہم نے ککر میں رکھی ہوتی ہیں وہ جلدی گل جاتی ہیں ایکسٹرنل پریشر بڑھانے کی وجہ سے ایٹوپک آپ لوگوں نے یاد کرنا آج کے لئے